جناب آج اسلام آباد کا موسم بہت ہی سوانا اور خوبصورت موسم ہے بارش ہو رہی ہے صبح سے لگا تھا ہوئی تو کل سے بارش ہے لیکن آج صبح سے ہی بارش ہے بالکل ایک منٹ کے لیے بھی بارش نہیں رکھی اور پی ایس ایل کے میچز بھی رال پرنڈی میں ہو رہے ہیں کہ رات بھی جو میچ ہوا تھا وہ بارا بارا اوبرک ہوا تھا اور آج بھی لگ یہی رہا ہے کہ کس طرح کی بارش کا مون نظر آ رہا ہے اور اس بارش کے مون کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ آج کا میچ ہوگا کیونکہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بارش ہے ابھی جو تیس پرسنٹ ہے اور رات نو بجے سے یہ ایٹی فائی پرسنٹ تک چلی جائے گی اور بارش زیادہ ہوگی تیز ہوگی شدید تیز ہوگی اور جس کی وجہ سے پی ایس ایل کا جو میچ ہے وہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے کہ ہم ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آیا کہ بارش نو بجے کے بعد اگر بارش رکتی ہے تو پھر میچ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ رات بھی ساڑھے نو دس بجے میچ شروع تھا بارہ عمر کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جناب یہ بارش ہو رہی ہے اور ہر طرف جلد حل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جناب روڈ پہ بھی بارش ہے اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں آ جا رہے ہیں یہ دیکھیں کھڑے ہیں روگ بسوں کی انتظار میں بھی اور بارش جو ہے وہ رالپنڈی اسلام آباد کا یہی خاصیت ہے کہ اکثر یہاں بارش آ جاتی ہے موسم جو ہے وہ چنک تبدیل ہو جاتا ہے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے اور جس طرح یہ دیکھ لیں کہ بارش بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اور سلو 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 لگی ہے یہ بارش اور یہ جاری رہے گی کل ہو سکتا ہے کہ بارش میں کوئی وقفہ آئے اور اس کے بعد پھر اگلے پانچ روڈ لگتار بارشوں کی پیشن کوئی کی گئی ہے ہم رالپنڈی اسلام آباد میں جو ہے موسم خرابی کی وجہ سے جو پی ایس ایل کے میچز ہیں رالپنڈی میں ہو رہے ہیں ہم متاثر ہونے کا اندیشہ ہے کہ ہم آٹھ میچز ہونے تھے دو میچز تو ہو گئے ہیں آج تیسرا میچ ہے دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں برحال موسم کی تیور بتا رہے ہیں تو میچ جو ہے وہ اگر ہوا اسے ہی تو ہو سکتا ہے آٹھ آور کا ہو جائے دس آور کا ہو جائے بان آور کا ہو جو ہے وہ تو پھر مسئلہ ہی بنے گا کیونکہ ابھی تک بارش جو ہے وہ کہیں بھی اثار نظر نہیں آرہے بارش جو ہے وہ روح جائے گی